مائیواتی نے کیندر سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ تاج ماملے میں انہیں فسایا جا رہا ہے لکنو میں کانشیرام سمارک پر شردھانجلی دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ جاتی وادی اور کٹر وادی لوگ ان کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہیں اور بی جو پی اور ان کی سہیوگی اس ماملے میں سب سے بری ہے مائیواتی نے کہا کہ بی جو پی کی سرکار سی بی آئی کا دورپیو کر انہار ایچے ماملے میں مجھے بھسانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ ڈڑنے والی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے پھانسی کے پھندے پر بھی کیوں نہ لٹکا دیں مگر میں اپنے لکشے سے نہیں ہٹوں گی آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں یہاں پہ بی ایس پی کی سپریمو مائیواتی کا بی جو پی پر سیدھا حملہ اور کہا کہ سی بی آئی کا دورپیو کر انہیں بھسانے کی کوشش کر رہی ہے یہاں پہ بی جو پی اور اس کے سہیوگی لیکن یہ بات وہ اپنی جنتہ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان باتوں سے وہ ڈڑنے والی نہیں ہے بلکہ اپنے لکشے پر وہ ڈٹی رہیں گے آئیے سیدھے روک کرتے ہیں ہمارے سہیوگی شلپ ہڈی ترپاتھی کا شلپ کیا سمجھے ساتھ سور پہ انہوں نے حملہ بولا ہے کیلن سرکار پر اور راجی سرکار دونوں پر حملہ بولا ہے کیلن سرکار پر یہ آروپ لگایا ہے کہ جب سے موڈی سرکار بنی ہے تب سے علپ سنکھر اپنے آپ کو اصورکشت محسوس کر رہا ہے اور بی جے پی پر یہ آروپ لگایا ہے کہ وہ سامپردائکتہ فیلا کر ووٹوں کا دروی کرنے کی کوشش کر رہی ہے بیہار چناؤں کے مدنظر جس دو گھٹنائیں ہوئی ہیں اتر پردیش میں ان کو لے کر بی جے پی اور سمالزادی پرٹی کی ملی بغت ہونے کا بھی الزام مائیوٹی نے لگایا اور یہ بھی کہا ہے کہ سی بی آئی کے ذریعے پہلے تاج کولیڈور کیس میں ان کی ایمیج خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور اب بی جے پی سرکار ان کو دوبارہ سی بی آئی کے ذریعے فضانے کی کوشش کر رہی ہے سیدھے طور پر انہوں نے حملہ بولا ہے دونوں ہی سرکاروں پر راجی اور کیندر اور اتر پردیش میں راستر پتی شاسن لگانے کی بھی انہوں نے بات کہی ہے کہ یہاں پر راستر پتی شاسن لگایا جانا چاہیے ساتھ ہی انہوں نے مہاراستہ سرکار کے اس فیصلے کی بھی آلوچنا کی ہے جس میں یو پی اور بیہار کے لوگوں کو ٹیسٹ دینا ہوگا آٹو کا پرمنٹ کے لیے اس کا بھی انہوں نے اس کا اس پر جھوڑ دار حملہ بولا اور یہ کہا ہے کہ اتر پردیش اور بیہار کے لوگوں کے ساتھ بی جے پی اور شیف سینہ کی سرکار انیائے کر رہی ہے بلکل شلپ ایسے میں چناوی محول ہے چناو نزدیک ہے اس بار ضرور بیہار کے چناو ہے لیکن سترہ میں اتر پردیش کے چناو بھی دور نہیں ایسے میں یہ جاننا سبھی کے لئے دلچسپ ہے کہ بی ایس پی کی تیاری کیا ہے جب مایواتی اس طرح کی باتیں کرتی دیکھیں مایواتی جیسے انداز میں بول رہی ہے اس سے بہت ساتھ ہے تو آپ کو پھر سے یہ لوگ اپنا گنام اور لاچار بنا دیں گے اس لئے میرا آپ لوگوں سے کہنا ہے خاصوں سے دلی تادی واسی انے پشڑے ورک کے لوگوں سے یہ کہنا ہے آپ لوگوں کو بابا ساپ ڈاکٹر امیڈگر کی سوچ کو جھان میں رکھ کر اس دیش کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی اور آرے سس کی اس منسہ کو کبھی بھی پورا نہیں ہونے دینے کا ہے آپ کو ہندو راشت نہیں بننے دینے کا ہے آپ لوگوں کو بابا ساپ ڈاکٹر امیڈگر کی سوچ کے مطابق یہاں پر اس کو دھرم نلپیکشی کوئی اس کو بنا کے رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اب میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ سپا کے گنڈوں بدماسوں مافیاوں وہ انے اپرادی تطووں دوارہ ابھی تک پردیش میں ابھی تک یہاں پردیش میں جس بھی جاتی ویدھرم کے لوگ مارے گئے ہیں تو ان کے پیڑت پریبار کے لوگوں کو سرکار کی اور سے محبجہ دینے میں بھی بکش پات کیا جا رہا ہے اردھات ان کی سرکار کے منتری کیا نام ہے رنگنات مشرا کی خلاف کیا تھا تب مایواتی تب کیوں چھوکتی تفسی بھی آئی ٹھیک تھی بھارن تھا کہ ان کی فائل رکھی ہوئی تھی اور کانگریس کی سرکار کو یہ سمرتان اسی شرط پر دے رہے دیں گے ان کی فائل رکھی رہے گی جو بابو سنگھ اس وہاں نے جو کچھ کیا وہ ان کے کہنے پر کیا انہوں نے آدھکارک بیوستہ ڈسپرسمنٹ کی بپری کیوں بندی ڈیو بنا کر سو جلوں میں سو جلوں پر اس کے بعد تو لکشمی کانجی ان کو اپنی پارٹی میں بھی شامل کر لیا تھا پھر وہ گئے بھی جسے سنگھ کو اور جسے بھاجے پا کو یہ گالی دے رہی ہیں اسی نے ساماجک سمرستہ کے نام پر ان کو ساتھ رکھ کر دو دو بار مکہ منتری بنانے کا کام کیا جس سماجبادی پارٹی کو یہ ڈالی دے رہی ہیں اس کے ساتھ بھی یہ سرکار بنا چکی ہیں یعنی جب سرکار بنانی ہو تو سردوسرا اور پرکشم سردوسرا رہاندھولن کرنے کی بات کر رہی ہیں اتر پردیش میں ڈلیتوں کے ساتھ اتنے اتیار چاروں میں لیٹس بتا رہا ہوں کل نویڈا کے دنکور کے تھانے میں ڈلیت مردہ کو نیورست کر کے دروگا جی نے پیٹا کہاں گئی مایوٹی جی کیوں نہیں ہوا نکل رہی ان کی لیکن یہ سوال اتر پردیش کی سرکار سے بھی کیوں نہیں پوچھتے کانون نویستہ کا ذمہ تو فیلحال سماجبادی پارٹی کے اتر پردیش کی سرکار کے ہاتھ میں ان کو تو سپنے میں آپ سیچنے دیکھ رہے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھاجپا ارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارچے جنتہ پارٹی پر جنتہ نے بشتواس کیا دوزار چودے میں پاس ساتو سانتی سے بیٹھو اس کے بعد جنتہ لینے دے گی پھر مانیں گے لیکن یہ بات میں تیہ بتا رہا ہوں کہ مایوٹی جی اور سماجبادی پارٹی کو واپس آنے کی پریشتی نہیں ہوگی ہر حالت میں جنتہ راستروادی طاقتوں کے ہاتھ مجبوط کرے گی اور لکھا باشا پڑھ کے تو دکھا دیں اور اپنے سماج کو جبردستی پروک کرنے کا کام کرتی ہیں اور مایوٹی جی ایک بات اور جھاک کے دیکھ لیں سامنے کھڑی بیڑ میں پہلے کتنی آتی تھی اب کتنی آئی ہے ایسے اتفادہ لگ جائے گی لکشمیکان جی آپ سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں وہ بار پار صرف مایوٹی نہیں بلکہ کئی ویپکشی دل یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دادری میں جو بھی کچھ ہوا وہ سپا اور بیجو پی کی ملی بھگت تھی میں ایک بات بتا دوں بلکہ لشمیکان جی آپ آئی پین سیون کے ساتھ جوڑے اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے تو یہاں پر تھا آئیوٹی کا بیجو پی پر ہملا